بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کے دستر خان میں خوش آمدید اسامہ شیرازی آج ایک نئے انداز میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو ریسپی عجم بنا رہے ہیں وہ ہے بیسن والا نان تو یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ ریسپی اور بہت ہی سانے کے ساتھ بن جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بن جاتی ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کے گر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بچوں کے دستر خان کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا نشان ضرور دعائے تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو سب سے پہلے ہم لوگ ایڈ کر دیں گے آدھا کلو بیسن ایک بڑے سائز کی پیاز بری کٹی ہوئی آدھا چمچ گانے کے ہافٹی سپون لال میرچ ایڈ کریں گے یہ آپ ہس میں زائقہ بھی رکھ سکتے ہیں آدھا چمچ نمک ہری میرچیں بری کٹی ہوئی چھے سے ساتھ اور ایک بڑے عدد ایک بڑا سائز کا ٹماتر اور آدھا چمچ ہلزی پاودر میرچیں اٹ کر دیں گے پہلے اب ہلزی اور ٹماتر بری کٹ کے اٹ کریں گے گرم مسالہ پاودر ڈیٹ چمچ ون اڈا ہافٹی سپون تین آدھا بڑے سائز کے آلو بری کٹے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ کر دیں گے ایک آدھا ٹماتر بری کٹا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ہم لوگوں نے سارے انگریڈینٹس ڈال دی ہیں تو اب ہم آج سے ستا پانی ڈالیں گے اور مکس کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سویورز آئل ہم لوگوں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیئے تو دوسری طرف ہم لوگ نان کے اوپر فلنگ کرتے ہیں سویورز یہ ہمارے پاس نان ہے آپ خمیرے روٹی بھی ہوس کر سکتے ہیں آپ کی چوئے سے تو اب اس کی اوپر والی سیٹ سے فلنگ کریں گے آپ چاہیں تو نیچے والی سیٹ سے بھی کر لیں لیکن ہم صرف اوپر والی سیٹ سے کریں گے اوپر والی سیٹ سے اگر صرف کریں تو زیادہ اچھا بنے گا مکسچر ہمارا ایک دم ریڈی ہے تو اب یہ نان کے اوپر لگاتے ہیں سویورز اس طرح ہم لوگ فلنگ کریں گے نان کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اویل ہمارا گرم ہو چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلے نیچے والی سیٹ سے فرائی کریں گے اگر یہ والی سیٹ سیدھے ہی نیچے ڈال لے تو خراب ہو جائے گا نان کا حضیہ بھی گڑ جائے گا تو یہ بات سکپ نہ کیجئے گا مش نہ کیجئے گا ضرور نیچے والی سیٹ سے پہلے فرائی کریں گے دو منٹ تک فرائی کریں گے پھر پلٹا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سائٹ چینج کر لیں گے ڈیٹھ سے دو منٹ کے بعد آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا گھر میں ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزائے گا کھا کر سویورز اب اس طرح ہم لوگ نکال لیں گے جب اچھے طریقے سے براؤن ہو جائے ہمارا بیسن وارا نان بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے طرح نہ چھوڑ لیں گے تو اب پرٹ کے اندر رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کتنے زبردست تیار ہوا ہے بیسن وارا نان سویورز یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ تب تک کیلئے دیجئے اینجازت اللہ حافظ جسد 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 موسیقی